والدہ حیات ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے لبی زندگی دے ابھی میں مڑ کے آئے وہ اپنی ماں کے پاس سے خونوں کی ہے مہکار مگر بال بشدار ہونے کے باوجود بھی ایسے کرتے ہیں ایسے جیسے کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ کہیں بچھر نہ جائے جن کی ماں موجود ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں ولاد کو ان کی خدمت کر کے راضی کر کے جنت کا حفظار بننے کی توفیق عطا فرمائے جن کی پاس موجود ہیں یہاں یہاں جن کی موجود ہیں ان کے پاؤں پہ سر رکھ کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں جن کی پاکستان میں ہے میری طرح وہ تو سالوں بعد جائیں گے تو ان سے ملاقات ہوگی جن کی یہاں موجود ہیں کفلت کی زندگی بعد میں افسوس کی زندگی بن جاتی ہے اور پھر ہاتھ ملنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ماں بلخصوص ماں قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کے جواب میں فرمایا کس کا حق زیادہ ہے پیدائش کا سبب تو دونوں برابر بنے ہیں باپ اور ماں دونوں انسان کی پیدائش کا سبب تو دونوں برابر بنے ہیں لیکن فرمایا پوچھا سوال کہ کس کا حق زیادہ ہے فرمایا تیری ماں کا پھر ماں کا پھر ماں کا اور چوتھی دفعہ پوچھنے پر فرمایا تیرے باپ کا اور بلکل یہ قرآن کی الفاظ کا لفظی ترجمہ ہے جو حضور نے سوال کے جواب کی شکل میں دیا ہے ماں اللہ کی رحمت کا مذہر ہے سچی بات ہے مقاس میر نے جو کہا کہ ماں سے زندگی مانگے تو ماں کہتے ہیں میرا بچہ بچ جائے میری خیال ہے میں تو ویسے بھی چلی جانے ہیں بڑی ہونا یہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا اس ماں کے لئے جس کے پاس موجود ہے اللہ کے بندو جہاں موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری ماں تمہارا باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ہے تمہارے پاس موجود ہے موجود ہے سیرا جی کر لو ماں باپ حضور نے بتایا ماں باپ رمضان اللہ کیوں نعمت تین نعمتوں میں سے ایک ہیں تین نعمتوں میں سے ایک ہیں کہ صرف عقیدت اور محبت اور پیار کے ساتھ ان کے چہرے پر انسان نظر رکھ ڈال دے تو اللہ کی طرف سے عجر ملتا ہے صرف نظر ڈال دے عقیدت اور محبت اور احترام کے ساتھ بہت اللہ کا بھی یہ مطلب منصب اور مرتبہ ہے کلام اللہ قرآن کا بھی یہ مرتبہ ہے والدین کا بھی یہ مرتبہ ہے کہ عقیدت کے ساتھ ان کے چہرے پر محبت سے نظر ڈال دے بڑے صحابہ میں سے ایک کا بالخصوص یہ ہمارے سامنے روزانہ کا بلا ناغہ روزانہ کا یہ معمول آتا ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھتے ہی اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اجازت لیتے ہیں مجھے باہر جانی کی اجازت ہے بلا ناغہ کوئی کہے بچہ تھا تو ٹھیک تھا لیکن بال بچدار ہو کر تجھے روزانہ ماں سے اجازت کی کیا ضرورت ہے لیکن کہتا ہے کہ میں اجازت بھی لیتا ہوں اور اتنی دیر میں اپنی ماں کے چہرے کو بھی دیکھ لیا اشعار مگر تیری کمی ہے مجھے تھا مجھے تنی دیر میں